انڈونیشیا میں لگاتر سلکتے ہوئے جوالا مکھی کی موہانے پر گھنج جی کا مندر بنا ہوا ہے جہاں پر ہر سال چودہ دن گھنپتی جی کی پوجہ ہوتی ہے پھر چاہے جوالا مکھی آگی کیوں نہ اگل رہا ہو لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا انڈونیشیا میں موجود کل ایک سو اکتالیس جوالا مکھی ہیں جن میں سے ایک سو تیس اب بھی سکری ہیں انہی میں سے ایک ہے ماؤنٹ برومو پہاڑ پر بنا جوالا مکھی دنیا کے سب سے سکری جوالا مکھیوں میں سے ایکٹیو والکینوز میں سے ایک ہونے کی وجہ سے انڈونیشیا جانے والے سیلانیوں کے لیے اس کے بہت سے حصوں تک جانے کی منعی ہے لیکن جوالا مکھی کا خطرناک ہونا بھی یہاں کے لوگوں کو اس کے موہانے پر بڑھنے گنیش مندر میں جانے سے روک نہیں پاتا مانا جاتا ہے کہ گنیش پوجہ سے ہی وہ اب تک سرکشت ہیں ماؤنٹ برومو کا مطلب اس تھانیے جاونیز بھاشا میں بھرمہ سے ہے حالانکہ یہاں پر مندر گنیش کا ہے اس تھانیے لوگوں کا ماننا ہے یہ مورتی سات سو سالوں سے یہاں پر ہے جو اس کے پوروجوں نے اسثاپیت کی تھی مانیتا کے انوصار یہاں یہی گنیش مورتی اب تک جلتے ہوئے جوالا مکھی کے پاس ہونے کے بعد بھی ان کی رکشہ کرتی آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پور میں بسا ایک جن جاتی ہے سموں گنیش کی صدیوں سے پوڑا کرتا رہا ہے اس مندر کو پوڑا ایک لاکھ لوگ رہتے ہیں یہ خود کو ہندو مانتے ہیں اور ہندو ہی ریتی ریواز مانتے ہیں یہاں گنیش جی کی الگ الگ ترین کی مورتیاں ہیں اور ہمیں کلی ہی مورتیاں جوالا مکھی کے جمع ہوئے جیسے یہ لکھتری مورتی بھرمہ وشنو مہیش کی پوڑا کے ساتھ ہی بھگوان بدھ کی پوڑا بھی کرتے ہیں سارے ریتی ریوازوں کے بیچ ایک خاص پوڑا کا مہتو ہے یہ ہر سال چودہ دنوں کے لیے ماؤنٹ بروموں کے موحانی پر بنے گنیش مندر میں بھگوان گنیش کی پوڑا کرتے ہیں اس پوڑا کو یدنیا کسادہ برو کہتے ہیں مانا جاتا ہے تیریوی سے چودوی صدی کے بیچ اس پوڑا کی شروعات ہوئی اس کے پیچھے بھی ایک لوگ کتھا ہے جس کے انوصار بھگوان نے وہاں کے راجہ رانی جو سالوں تک نیس سنتان تھے انہیں چودہ سنتان نے دی اس شرط پر کی پچیسوی اور آخری سنتان کو وہ پہاڑ کو ارپت کر دیں گے موسیقی موسیقی